اسلام علیکم آپ میری یہ ویڈیو اپنے سمارٹ فون ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ کے طرح دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو آپ کے سمارٹ فون ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ کے بارے میں ایک سرپائزنگ فیکٹ بتاتا چلوں اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی سمارٹ ڈیوائز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک سپیسیفک ٹائپ کی لائٹ امیٹ کرتی ہے اور اس لائٹ کو بلیو لائٹ کہتے ہیں بلیو لائٹ کے بہت سے یوسفل پرپزز ہوتے ہیں بلیو لائٹ ہماری الارٹنس کو بوسٹ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے سرکیڈین ریزم کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے لیکن بہت سیڈلی میں یہ کہوں گا کہ ریسٹ ریسرچز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلیو لائٹ کی ہمارے آئیز کی ہیلتھ پر بہت سے نیگیٹیو ایفیکٹس ہیں بلیو لائٹ ریٹنا میں پریزنٹ فوٹو ریسیپٹر سیلز کو کل کرتی ہے اور اس طرح ہماری سنٹرل ویجن کو ایفیکٹ کرتی ہے فوٹو ریسیپٹر سیلز اگر ایک بار ڈسٹرائی ہو جائیں تو وہ واپس ریجن ریٹ نہیں ہو سکتے بلیو لائٹ سن سے آنے والی سن لائٹ میں بھی پریزنٹ ہوتی ہے جس سے پروٹیکشن کے لیے ہم سن گلاسز پہنتی ہیں بلیو لائٹ کی ویولینڈ لائٹ کے دوسرے کلرز کی نسبت بہت شارٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ٹاکسک ہوتی ہے بلیو لائٹ کی وجہ سے باڈی میں میلٹونن کی پروٹیکشن بھی ڈکریز ہو جاتی ہے میلٹونن ہی وہ کیمیکل ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے جب ہماری باڈی میں میلٹونن پروڈیوس نہیں ہوتا تو ہمیں نیند نہیں آتی دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تایا کہ بلیو لائٹ سن سے آتی ہے جس کی وجہ سے بلیو لائٹ ہمارے برین کو یہ ریالائز کرواتی رہتی ہے کہ نائٹ میں بھی ڈے ٹائم ہے اور پھر ہمیں نیند آنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے سکرین کا زیادہ یوسیج ہماری آئی میں ایک سیریس کمپلیکیشن کاؤس کرواتا ہے جسے ایج ریلیٹڈ مییکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ مییکولر ڈی جنریشن زیادہ تر ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے لیکن ڈیسنٹ سٹڈیز کے مطابق جیسے جیسے سکرین یوسیج کی بڑھتی ہوئی شارہ دیکھی گئی ہے ویسے ویسے ایج ریلیٹڈ مییکولر ڈی جنریشن کو بہت زیادہ بڑھتے ہوئے اور ساٹھ سال سے کم عمر کے لوگوں میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے ایک انزازے کے مطابق دو ہزار چالیس تک دنیا کی ٹو ایٹی ایٹ میلین آبادی کو ایج ریلیٹڈ مییکولر ڈی جنریشن ہوگی جیسا کہ ہم یہ ڈسکس کر رہی چکے ہیں کہ بلیو لائٹ فوٹو ریسیٹر سلز کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے سنٹرل ویجن میں خرابی کا باعث بنتی ہے اس کے ساتھ ہی بلیو لائٹ آئیس میں کچھ پوزنس مالیکولز کی گروہت کو بھی پرموٹ کرتی ہے اگر کمپیوٹر سکرین کا حد سے زیادہ یوز کیا جائے تو ایج ریلیٹڈ مییکولر ڈی جنریشن کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی پرڈیوز ہو سکتی ہے جسے ہم کمپیوٹر ویجن سنڈروم کہتی ہیں کمپیوٹر ویجن سنڈروم کے سمٹمز میں بلڈ ویجن پین ان شولڈر اور نیک ڈرائی اینڈ ریڈ آئیس اور کنسنٹریشن میں ڈیفیکلٹی وغیرہ شامل ہیں کمپیوٹر ویجن سنڈروم کا سب سے بڑا ریزن کمپیوٹر پر بہت زیادہ ہورس تک بلنگ کے بغیر فوکس کرنا ہے کمپیوٹر ویجن سنڈروم سے بچنے کے لیے ہمیں جن پریونچنز کو فالو کرنا چاہیے ان میں سکرین کو اپنی عام جتنے ڈیسنس تک دور رکھنا بار بار بلنگ کرنا اور برائٹنس کو کم رکھنا وغیرہ شامل ہیں ٹوینٹی 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 رول کو فالو کر کے کمپیوٹر ویجن سنڈروم کے رسک کو کم کیا جا سکتا ہے یہ رول یہ کہتا ہے کہ ہر بیس منٹ کے بعد بیس فیر دور پڑے ہوئے ابجیکٹ کو بیس سیکنڈ تک فوکس کیا جائے اگر کچھ پریونچنز کے ساتھ اب اپنی سکرین کو یوز کریں موسیقی